صدیوں سے انسان یہ سوچتا تھا کہ خلا کے اندر ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی حیران کن اور خوفیہ میٹیڈیل یا مادہ جسے ایتھر بھی کہتے ہیں وہ موجود ہے اور جیسا کہ پرانے سائنس دانوں کے نزدیک جو موج یا ویو ہوتی تھی وہ کسی بھی کسی میڈیم میں ڈسٹربنس کا نام تھا اور خلا میں کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ سورت سے نکلنے والی روشنی اور باقی ستاروں سے نکلنے والی روشنی بہا آسانی سفر کر پاتی تھی تو ان کا ایسا ماننا تھا کہ خلا میں ایک بہت ہی خوفیہ اور بہت ہی خاص میڈیم جسے ایتھر بھی کہتے ہیں وہ موجود ہے اب ایتھر کی اپنی کمپوزیشن کیا تھی اس بات کا تو اندازہ کسی نے بھی نہیں لگایا نہ کسی کو پتا تھا اور بہت سے سائنس دان بڑے مضبوط دلائل پیش کرتے تھے کہ واقعی خلا میں ایک ایسا میٹیڈیل ایتھر موجود ہے جس کی وجہ سے روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اور کچھ سائنس دان باد میں ایسے آئے جنہوں نے کہا کہ نہیں ایتھر جو ہے وہ اگر خلا میں ہر جگہ موجود ہو تو جو پلینٹس جو ستارے جو سیارے جو کائنات میں غردش کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے اس کی موشن سے پھر ایک تعویل یہ پیش کی گئی کہ جو ایتھر جو کہ ایک بڑا ہی خاص اور مسٹیڈیس فورس اور مسٹیڈیس میڈیم ہے اس کی مسٹری یہ ہے کہ وہ کسی بھی مادی چیز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی یعنی کہ کسی بھی میس رکھنے والی چیز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گی بلکہ وہ روشنی جیسے انرجیٹک چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے آج کی وڈیو ہمیں ایک ایکسے ایکسپیرمنٹ کی بات کریں گے جو ہوا تو اس وجہ سے تھا کہ کائنات میں مجود اس مسٹیڈیس میڈیم ایتھر کو ڈھونڈا جا سکے لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا اور سائنس کی ہسٹری میں یہ موسٹ انسکسیسفل ایکسپیرمنٹ کے نام سے بھی مشہور ہے جی میرا اشارہ مائیکلسن اور مولنے انٹرفیرومیٹر ایکسپیرمنٹ کے اوپر ہے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ انٹرفیرومیٹر کیا چیز ہوتی ہے تو دیکھئے انٹرفیرومیٹر کا لفظ انٹرفیرنس سے نکلا ہے اور انٹرفیرنس کو اگر اردو میں زبان میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مداخلت اگر ہم دو یا دو سے زیادہ ویوز یعنی کے موجوں کو آپس میں ملا دیں تو ہم کہیں گے ان کی انٹرفیرنس ہوئی ہے انٹرفیرنس دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے جس سے کوئی نہ کوئی بڑی چیز تیار ہوتی ہے دو ویوز جو کہ ایک ہی ڈریکشن میں موو کر رہی ہیں ان کو آپس میں ملا دیں تو ہمارے پاس ایک بڑی ویوز تیار ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا پیٹرن یا اس کا خاکہ تیار ہوا ہے اور اگر یہ دو ویوز ایک دوسرے اس کی اپوزٹ ڈریکشن یا مخالف سمتوں میں آ رہی ہوں تو یہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل آؤٹ کر دیتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس تھی اب جیسا کہ جانتے ہیں کہ روشنی خلا میں سب سے زیادہ تیز چلنے والی چیز ہے لیکن جب یہ کسی اور چیز میں داخل ہوتی ہے جیسے کہ شیشے میں جیسے کہ پلاسٹک میں جیسے کہ ربڑ میں یا لوہے میں یا کسی اور میٹیڈیل میں کسی لیکوڈ میں کسی فلویڈ میں تو یہ اس رفتار سے حرکت نہیں کر پاتی جس رفتار سے یہ خلا میں حرکت کرتی ہے تو مائیکلسن اور مورلے جو دو بہت ہی مشہور سائنس دان تھے ان کا ایسا ماننا تھا کہ اگر ہم ایک ہی سورس سے لائٹ کی ویو چھوڑیں جو کہ ایک میرر سے ٹکرا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے ایک حصہ ایکسز کی طرف موف کرے ایک حصہ وائی ایکسز کی طرف موف کرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو حصے ایک دوسرے سے نائنٹی ڈگری کے انگل پر حرکت کریں اور پھر وہاں پر بھی ہم دو میررز کو سیٹ کر دیں وہ دو میررز کے ساتھ ٹکرا کر جب اپنی اصل جگہ پر واپس آئیں گی تو دونوں ویرز ملیں گی اگر تو ایتھر جیسا میڈیم اس کائنات میں موجود ہے تو زمین کی حرکت کی وجہ سے وہ ایتھر بھی حرکت کرے گا یعنی کہ ریلیٹیو موشن پرفارم کرے گا اور اس میڈیم کی موجودگی کی وجہ سے روشنی کی رفتار پر یا روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے آنے کے وقت میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا اور اگر وہ کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو انٹرفیرنس کا پیٹرن آئے گا وہ ڈسٹربڈ پیٹرن ہوگا اور اگر وہ ڈسٹربڈ پیٹرن ہوگا تو اس کا مطلب ہے واقعی ہی کائنات میں ایسا کوئی مادہ یا ایسا کوئی میڈیم موجود ہے دوستو جب یہ ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کیا گیا تو دونوں ویوز تقریباً تقریباً ایک ہی وقت مر واپس آئیں اور جو انٹرفیرنس کا پیٹرن بنا تھا وہ پیٹرن بھی بالکل نارمل اور بالکل ایکوریٹ تھا جس کے ساتھ ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ فیزکس کی تاریخ کا ایک ناکام ترین تجربہ تھا جس نے ہمارے پاس ایک مادرن فیزکس کی برانچ کو اپن کیا اور ہمیں یہ پتا لگا کہ نہیں روشنی ویو نہیں ہے وہ ویو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پارٹیکل بھی ہے جیسا کہ نیوٹن نے کہا تھا کورپسکولر تھیوری آف لائٹ جس کو رینی ڈی کارس نے بھی بہت بہترین طریقے سے بتایا کہ کیونکہ اگر سپیس میں ہر جگہ ایتھر پہلا ہے تو وہ ان پلینٹس کی موشن کو ڈسٹرب کرے گا جیسا کہ نیوٹن نے کہا تھا تو یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی دوسری اور سب سے اہم بات یہ چھوٹے چھوٹے ذروں سے مل کر بنی ہے اس کی کورپسکولر نیچر ہے اس کی گرینولر نیچر ہے اور جس کی وجہ سے یہ کسی غیر شفاف چیز کی شیڈو یا اس کا سایا کریئٹ کرتی ہے اور بعد میں ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ نے یہ بات ثابت کی کہ روشنی پارٹیکل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ویو بھی ہے جس سے ہم نے ویو پارٹیکل ڈویلٹی کا نظریہ قائم کیا اور یہی وہ چیزیں تھیں جس نے کوانٹم فیزکس یا موڈرن ریلٹیوٹی جیسے مضامین کی بنیاد رکھی اور سائنس کی تاریخ کا ایک ناکام ترین ایکسپیرمنٹ مائیکلسن اور مورلے انٹر فیرومیٹر ایکسپیرمنٹ نے ایک سائنس کی کامیاب ترین برانچ موڈرن فیزکس کی بنیادیں رکھ دیں اور اس کے بعد والے سائنس دان جیسے کہ آئنسٹائن نے اس کو مزید طریقے سے ہیلیبوریٹ کیا دوستو سائنس کبھی بھی نہیں رکھتی سائنس ہمیشہ چلتے رہنے کا نام ہے جہاں پر سائنس دانوں کو ان کی غلطی واضح ہو جاتی ہے وہ اسے قبول کرتے ہیں اسے ٹھیک کرتے ہیں اور پرانے موڈل کی غلطیوں پر مشتمل ایک نیا موڈل تیار کیا جاتا ہے جو اس کائنات کی مزید بہترین اور گہری ترین انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہم کو لے کے جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل ریزوننس پہ لائک سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کیجئے تب تک کے لیے گوڈ بار